ہاتھ میں لینے کا پریاز کر رہا ہے ایسے ہی لکھنوں کے اندر بھی دیکھنے کو ملا لکھنوں میں ایک مول کھلا ہے وہ مول اپنے بیوسائیق پرتشتھان کو لے کے کام کر رہا ہے اور اس کو لے کر کے رازنیتی کا ڈا بنانا انعوسیق بیانوازی جاری کرنا اور اس کے نام پر پھر سڑکوں پر پردرسن کر کے لوگوں کے آواغمن کو بادہت کرنا اور بار بار لکھنوں کے پرساسن کے کہا گیا سب کے بابجود بھی اراجکتہ پیدا کرنے اور سامپردائیق بدویس کی استطیق پیدا کرنے کا جو کچھ ست پریاز ہو رہا ہے یہاں پہ لکھنوں پرساسن کو بہت گمبیرتہ سے اس کو لینا چاہیے اس پرکار کی کسی بھی سرارت کو سویکار نہیں کرنا چاہیے سکتی سے ایسے تطتوں سے نپٹنا چاہیے جو انعوسیق معاملوں کو بڑھاوا دے کر کے ماحول خراب کرنے کا پریاز کرتے ہیں بہت سارے مادگیاں ہیں اگر کسی کو سوشنا لینی ہے وہ سوشنا ہیں ان لوگوں سے جا کے لے سکتے ہیں لیکن کوئی ہستک سیپ کر کے آوہ گمن کو بادہ کرے گا میں نے پہلے کہا کہ سڑکوں پر یا پوجہ کے لئے یا کسی بھی انیا کارکرم کے لئے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کو کسی بھی پرکار کی عنمتی نہیں دی جانی چاہیے جو ساسن نے پہلے سے بیوستہ بنائی ہے اس کو ہم سکتی سے لاغو کریں ان چیزوں کو تیہ کریں دوسرا کعور کعور اس ساون کے مہینے میں الگ ا begun پرکار کی کارکرم ہوں گے کہیں جلابیسے کے کارکرم ہوں گے کہیں پہ یادرائیں نکلیں گے کہیں ساون میلے کے کارکرم ہوں گے کہیں پر انبڑے کارکرم ہوں گے ہم اس بات کو دھیان میں رکھیں گے سرکسہ اور سترکتہ کے بارے میں دیکھیں جس پرکار کے ایلٹ آ رہے ہیں ان کو دھیان میں رکھتے ہیں کوئی بھی سرارتی تت techno ماحول خراب کرنے کے لئے کسی بھی کعوڑ یاتری پہ حملہ کر سکتا ہے راتری میں بسرام کر رہے ہیں اس سمیں ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے کوئی انہیں گھٹنا گھٹیت ہو سکتی ہے اس لیے جہاں بھی ان کا راتری بسرام ہو اس کے آس پاس کا سرکسہ کا واتون بہترین ہونا چاہیے جہاں جس روٹ پر بھاری ماترہ میں کعوڑ یاتری چلیں وہاں پر ٹریفک ڈائیورجن کی بیوستہ ہو اور ٹریفک ڈائیورجن اس روپ میں ہو کہ کسی کو بھی اس کا اولنگن کرنی کی پرمیشن نہ ہو اس کو بھی ہم دھیان میں رکھ کر کے دیکھیں سیوالے ہوں گے مندر ہوں گے ان سبھی کے آس پاس ہم دیکھیں کہ کوئی جر جر بھون ہے برسات کے سمیں میں وہاں گر نہ جائے اور اس کے قرآن جنہانی نہ ہونے پہ اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو وہاں پر دھیان میں رکھنا ہوگا بڑے دیوالیوں میں سیوالیوں میں بھیل نینترن کے لئے ہم لوگ پہلے سے ہی مندر پربندن کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنی کاریوشنہ بنا لیں اور ہم اس میں